بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہم نے کل ایک لیسن شروع کیا تھا جس کے اندر آپ نے ایک مولوی صاحب سے ملاقات کی تھی مولوی صاحب کا نام بھی آپ کو بتایا گیا تھا کیا نام تھا؟ عبالبرکات المعروف عبال اور آپ کو ان کا شادی سے پہلے جو رہن سہن تھا وہ بھی خوب بتایا گیا تھا مولوی صاحب صرف جیتے نہیں تھے بلکہ جی کے جیتے تھے اور مولوی صاحب کی زندگی صرف پر سکون نہیں تھی بلکہ پر شکوا زندگی جیا کرتے تھے عام نہیں بلکہ تھاٹ باٹ سے جیا کرتے تھے اور اس نے بتایا کہ ان کے سر پر ایک پگڑی ہوتی تھی جو کہ لوکل نہیں بلکہ امپورٹر تھی اسے مشہدی لنگی کہتے تھے کیونکہ بنیادی طور پر وہ ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی اور اپنے بالوں میں عام تیل نہیں بلکہ خوشبودار تیل لگاتے تھے جب جب گلیوں سے وہ خرامہ خرامہ گزرتے اس تیل کی خوشبو گلیوں کو موتر کر دیتی پھر یہ کہ ان کی انگلیوں میں چاندی کے انگوٹھیاں صرف نہیں تھی بلکہ ان کے اندر پتھر کون سا بتایا تھا اس نے آپ کو لال کے یاکوت نہیں بچو فیروزے کا پتھر جو تھے وہ بڑے بڑے پتھر جڑے ہوئے ہوتے یہ انگوٹھیاں دن میں کتنی بار اترتیں اترتی ہی نہیں تھی کیا پانچ مرتبہ اترتیں وضو کرنے سے پہلے مگر ان کی ترتیب میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہ دیکھی گئی پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ ہر عید پر مولوی صاحب کے پرستار مولوی صاحب کو ڈیڑھ لاکھ نے ڈیڑھ سو پرانی بات ہے کافی اچھی اماؤن تھی ڈیڑھ سو سے دو سو روپیہ کپڑے کی تھیلی میں جھنکار کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے تو وہ اپنے پرستاروں کی مچودگی میں ہی چالیس سے پچاس روپے دان کر دیتے اور پھر آگے کیا کہتے یہ ہم پڑھیں گے پلیز ڈانٹ پری فار می مجھے دعائیں مت دو آفٹر سچ ایکٹ ایچ سچ ایکٹ اس طرح کام کے بعد ہی یوز ٹو سے وہ کہا کرتے تھے پلیز ڈانٹ پری فار می میرے لئے دعا مت کرو ریمیمبر دا بینیوولینٹ بچو بینیوولینٹ ہم کائنڈ کو کہتے ہیں یا بچو ایسی ذات جو کہ بہت زیادہ نوازتی ہے اس کو مرسیفل بھی کہا جا سکتا ہے بینیفیسنٹ بھی کہا جا سکتا ہے خدائے مہربان کو یاد کرو علمائیٹی اللہ اگر وہ پتھروں میں کیڑوں کو پیدا کرتا ہے ان کا رزق بھی وہاں پہ مہیا کرتا ہے خدائے قادر مطلق ان کا رزق بھی مہیا کرتا ہے اس نے مجھے کیا عطا نہیں کیا یعنی اللہ عزا و جل کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ عزا و جل نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا عام طور پہ جو چیزیں لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں ذرا گنیئے مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں ہیلتھ فیزیکل فیٹنس اس نے مجھے صحت دی ہے گونجدار آواز دی ہے پیس و مائنڈ ذہنی سکون دیا ہے جو لوگوں کو گولیاں کھا کے بھی نہیں نصیب ہوتا فریڈم فرام کیر کیر مین ہریز اور وریز پرابلمز پریشانیوں سے نچات دی ہے میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی تمنہ کر سکتا ہے مجھے اس کے ناختم ہونے والے خزانے سے کچھ نہیں چاہیے جو اس کی نعمتیں ہیں جو اس کی آنایات ہیں مجھے اس کے ناختم ہونے والے خزانے سے اور کچھ نہیں چاہیے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس نے پہلے ہی مجھے میری اوقات سے زیادہ نوازہ ہے کیا کیا ہے اوقات سے زیادہ نوازہ ہے جی با مہاورہ سن لی جی ایسا کرنے کے بعد وہ کہا کرتے تھے مہربانی کر کے مجھے دعائیں مت دو اللہ عزبہ چل کو جو قادر مطلق ہے اس کو یاد کرو اگر وہ پتھلوں میں کیڑوں کو پیدا کرتا ہے تو وہاں ان کا رزق بھی مہیا کرتا ہے مہربانی فرما کر مجھے دعا مت دیں اس نے مجھے کیا نہیں اتا کیا کس چیز سے نہیں نوازہ صحیح دی ہے ذہنی سکون دیا ہے پریشانیوں سے نچات دی ہے میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی تمنا کر سکتا ہے مجھے اس کی لا محدود رحمتوں والے خزانے سے یا اس کے لا محدود رحمتوں والے خزانے سے اور کچھ نہیں چاہیے like the children who came in quick succession بچوں کی طرح بچوں succession آپ chain کہلیں c h a i n series کہلیں sequence کہلیں بچے جو تواتر سے اللہ نے اسے عطا کی یکے بعد دیگرے ان بچوں کی طرح جو تسلسل سے یکے بعد دیگرے اسے عطا ہوئے وقت بھی بڑی تیزی سے بدل گیا بچوں یہاں نیسہ بار بار گھومے گا نیسہ پہ نیسہ آئے گا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی نیسہ ہے اور بیگم کے ساتھ بھی شاید لگا دیا جائے گا تو مہرون نیسہ اس کی ایلڈیس ڈاٹر ہے what is the name of Abul's ایلڈیس ڈاٹر مہرون نیسہ مہرونی مہرون نیسہ a pair of shoes for his first born مہرون نیسہ had cost him one روپی اسے پہلی بیٹے کے لئے جب جوتہ اس نے خریدا تو ایک روپیہ خرچ آیا he was now asked for his youngest daughter سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام آپ پڑھیں گے امدہ تن نیسہ آئے گا پریشان نہیں ہونا اب جب اس نے سب سے چھوٹی بیٹے کے لئے جوتہ خریدنا چاہا he was asked to pay six روپیز فارہ پیر کہا گیا کہ چھے روپے نکال لو ایک روپے والا دور نو دو گیارہ ہو گیا when he complained objective جب اس نے اعتراض کیا کہ جنابے والا یہ نہیں بنتا ایک روپے والا جوتہ دو میں دے دو تو بڑی مشکل سے لے کے جاؤں گا یہاں تو آپ نے جو چھے روپے مانگ لیے ہیں the shoe maker set جوتے بنانے والے نے جفت سازنے موچی نے کہا مولوی جی i don't charge more for your sake behalf sake کا کہہ لکھیں گے behalf b e l a h f خاطر میں آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھتے ہوئے کیا مولوی ہیں اس لیے زیادہ نہیں مانگ رہا had it been someone else کوئی دوجہ ہوتا کوئی دوسرا ہوتا i could easily have wangled obtained charged wangled loot لینا نکلوا لینا کہتا میں بڑی آسانی سے بٹور لیتا کیا کر لیتا بڑی آسانی سے بٹور لیتا آپ پوچھیں کیا بھئی کیا آسانی سے حاصل کر لیتے تو کہتا ten rupies کنے پیسے دس روپے کنے پیسے دس روپے پورے پیرے کبھا ہم حوارہ سن لیجئے اسے نہیں کہتے ان بچوں کی طرح جو تسلسل سے یکے بعد دیگرے پیدا ہوئے وقت بڑی تیزی سے تبدیل ہو گیا اس کی پہلی بیٹی مہرن نساء کے لیے اس نے جھوٹا ایک روپے میں خریدا تھا اب اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے جھوٹا چھے روپے کا تھا جب اس نے احتجاج کیا دکاندار نے کہا جفت ساتھ نے کہا مولوی جی میں نے آپ کی خاطر زیادہ پیسے نہیں مانگے اگر کوئی دوسرا ہوتا تو آسانی سے دس روپے بٹور لیتا the cost of leather has اب ریزن دے رہا ہے کہ پیسے کیوں زیادہ مانگے ہیں the cost of leather has gone sky high sky touching kissing چمڑے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں ظاہرہ جوتا چمڑے کا بنے گا تو چمڑے کیمتیں بڑھنے سے جو قیمت بڑھے گی prices have risen increase so suddenly اتنی اچانک سے بڑھ گئی ہیں that it seems that as though all cows and buffaloes کہ جیسے ساری گائے اور بھینسیں in the country had been dispatched sent بھیج دی گئی ہیں to mount kexas کوہ کاف کوہ کاف کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی کہتا ہے کوہ کاف بھیج دی گئی ہیں my price cost price is 512 بچے 512 کیا ہے 512 نہیں بچوں ایک روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں تو آج نہیں ہے پہلے چونی ہوتی تھی اٹھنی ہوتی تھی اور ایک آپ نے اب بھی سنا ہوگا تمہاری بات 16 آنے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ 100% ایک روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے لیکن 16 آنے ہوتے ہیں دوبارہ سن لیچئے ایک روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے لیکن اگر آنوں کی بات کی جائے تو 16 آنے ہوتے تھے اور کہتا ہے ایسا لگتا ہے جس طرح کہ سارے ملک سے گائے اور بھیسے کوک آپ بھیج دی گئی اب کہتا ہے میری جو ازن پر لاغت ہے وہ 5 روپے 12 آنے ہے اس نے مانگے کتنے تھے 6 روپے کتنے روپے 6 روپے اب یہ کہہ رہا ہے کہ 12 آنے دے دو یعنی 4 آنے اس کا پروفٹ ہوا اس حساب سے Believe me میرا یقین کیجئے My profit is only 4 آن میرا منافع صرف 4 آنے ہے صرف کیا ہے 4 آنے پورے پیرے کا سن لی چھئے چمڑے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں قیمتیں اس قدر اچانک بڑھ گئی ہیں کہ گویا کے ملک کی ساری گائے اور بھیسے کو کاف بھیج دی گئی ہیں میری لاغت پانچ روپے بارہ آنے ہے مجھ پر یقین کیجئے میرا منافع صرف 4 آنے کھم آن بلی می مول بی چی ڈاؤنٹ لک ڈس اپوائنٹ سیڈ مو مات لٹکائیے مایوس مات ہو یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں وہ چو معمولی سا میرا چار آنے منافع ہے نا وہ بھی نہ دو پھر مولوی صاحب کو یقین دلانے کے لئے قسمیں اٹھانے لگا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹ بو رہا ہوں تو سن لی جئے کرس کا آپ نے کئی بار پڑھا ہے ایگزیکریشن ای ایکس ای سی آر اے ٹی آئی او این ابیوز بھی کہہ سکتے ہیں بچو لانت کہتا جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو کیا ہو جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو لانت اللہ 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 اور می آئی بی ڈی پرائیڈ ڈیس پوزیسٹ ڈی آئی ایس پی او ڈبل ای ڈبل ای ڈی محروم ہو بچو پوزیس رکھنا ڈیس پوزیس کس چیز سے محروم ہو چانا کھو دینا آئی ڈیس بریل اور بچو بریل آپ کو پتا ہے چو ایک پراپر تدفین ہے چو یہاں پہ آپ ٹاؤ بھی لکھنے ٹی او ایم بی جو کفن دفن کا سلسلہ ہے وہ بچو اس کو بریل کہتے ہیں تدفین تو بچو اس نے قسمیں اس لئے اٹھائی ہوں گے کہ مولوی صاحب جوتا خرید لیں مولوی جی فکر مند نہ ہوں میں آپ سے اتجا کرتا ہوں کہ مجھے معمولی چار آنے منافع بھی نہ دیں میں صرف اپنی لاغت آپ سے وصول کروں گا جو ان خوبصورت جوتوں پر میری آئی ہے کچھ بھی ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لانت ہو انسام پاؤنڈ ہو کہتا پھر میری موت ہے وہ کسی طلاب میں دوب کے مرنے سے ہو اور یا مجھے اچھی تدفین نصیب نہ ہو بچو تین قسمیں اٹھائیں اس نے اپنے لئے کہتا اگر میں جھوٹ بو رہا ہوں تو اللہ کی لانت کا مرکز بن کسی طلاب میں دوب کے مروں یا پھر مجھے کفن دفن بھی اچھی جو تدفین ہے وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تدفین نصیب نہیں ہوتی کبھی کسی کی ڈیڈ بوڈی نہیں ملی کسی کو کو جانور کھا گیا کچھ چل کے بچو راکھ ہو گیا بلا بلا تو اب اتنی ساری اگر جنت سے جو ضروریات زندگی ہیں ان کا حصول ممکن ہوتا یعنی بچو منو سلوہ آپ نے سنا ہوگا ایک قوم پر اترا کرتا تھا اگر جو ضروریات ہیں ان کا حصول جس طرح بچو اگر صرف دعا سے ڈگری ملے تو پھر لوگ کیوں پڑھیں گے صرف دعا کریں گے اور کہتا کہ اگر ضروریات زندگی کا حصول دعاوں سے ممکن ہوتا مولوی عبول وڈ ہے پری ٹو اللہ اللہ سے دعا کرتے فارہ پیر آف شوز فار ہز امدہ کے امدہ کے لیے امدہ جوتہ بھیج دے پھینک دے مارے گھر میں جو خاندان میں سب سے چھوٹی ہے اٹ نائٹ رات کو ہی کنسلٹر ڈسکسٹ نگوشیئیٹڈ آپ کو پیپر میں دیا گیا تھا اس نے مشورہ کیا اپنی بیوی سے اس نے مشورہ کیا جواب دینے کی بجائے شی سائلنٹ چپ چپ لفٹ دا کارنر آف دا کوئلٹ بچو کلڈ کو آپ کورز لکھ لیں بلینکٹ لکھ لیں اس نے رضائی کا لحاف کا کونہ اٹھایا امدت نیسا سمال بیئر فیٹ امدت نیسا کے چھوٹے ننگے پاؤں دکھا دیئے کہ دیکھ لو اگر یہ بغیر جوتے کے چل سکتے ہیں زہرہ بچو ننی بچی ہے نرم پاؤں کو دیکھ کر مولوی برسٹ انٹو ڈیر بچوں کی طرح زارو کتار رونے لگے اپنی حالت زار پہ کیا آیا مولوی صاحب کو رونا اگر یہ ممکن ہوتا کہ دعا کے ذریعے ضروریت زندگی کا جنت سے حصول ہو تو مولوی صاحب مولوی اپنے خاندان میں سب سے چھوٹی بیٹی عمدہ کے لیے جوتوں کے جوڑے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رات کو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا جواب دینے کی بجائے اس نے عمدہ تو نساء کے چھوٹے ننگے پاؤں دکھا دیئے رضائی کا کونہ لحاف کا کونہ اٹھا کر ان ننے نازق پاؤں کو دیکھ کر مولوی عبول بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیسے رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو بچوں آپ نے پڑا کہ جو مولوی صاحب ہیں ان کے حالات بڑی جسے تبدیلی آئی ہے ایسے مولوی عبول صاحب کے حالات وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں جتنا پڑا اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا بلکہ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو پچھلی میں میرا خیال آپ نے سٹوری کی تھی تو اب ہم ایک لیٹر کریں گے لیٹر کا جو نام ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا چاہے گا پھر آپ جس طرح سے بھی ہوا تورہ تورہ کر کے یا ایک ہی بار یا دو حصوں میں بانٹ کر اب اس کو تیار کریں گے اگر آپ نے پہلے کیا بھی ہوا تو بھی یہ ہی کریں گے لیٹر ٹو یور فرین اور فادر جو بھی آج ہے گا تیلنگ ہم آپ نے میٹرک میں ایسے بھی کیا ہوگا اور ایسے میں بھی ایسے آتا ہے پروفیشن اور مائی چوئس تو یہ بلا آپ نے لیٹر کرنا ہے اجازت چاہوں گا اللہ پروفیشن